پور فمکہ منتری حیمند سورین کی پتنی کلپنا سورین جیمیم کاریلے پہنچی تھی جہاں پدادی کاریوں سے انہوں نے بات چیت کی ہے ملاقات کی اور کہا کہ تمام زلوں سے جو پدادی کاری پہنچ رہے ہیں ایک بار کاری کرتا پہنچ رہے ہیں ان سے ملنا ضروری تھا یعنی پوری طرح سے اب جیمیم کی کمان سمحلتے ہوئی کلپنا سورین نظر آ رہی ہیں اور گانڈے اپ چناؤ بھی ہونا ہے اور خبریں ہیں کہ گانڈے اپ چناؤ سے جیمیم کی پرتیاشی کلپنا سورین ہی ہیں اور یہاں سے وہ اپنی چناؤی میدان میں وہ کود رہی ہیں کلپنا سورین اور جیمیم کو آگے لے جانے کے لیے تمام وہ قوائے دیکھ کر رہی ہیں ہمن سورین کی غیر موجود کی میں ہمارے سے ہوگی کرشما بھی ہمارے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے کرشما لگتار گانڈے سیٹ جب سے سرفراز احمد نے چھوڑی یہی خبریں چل رہی تھیں کہ وہاں سے کلپنا سورین چناؤی میدان میں رہیں گی انہیں وہاں سے لڑوایا جائے گا اور اب وہ صاف ہو چکا ہے کہ کلپنا سورین ہی وہاں سے اب چناؤی تار ٹھوکیں گی بی جے پی کیانڈیڈیٹ کے اپوزٹ اس کے لیے پوری طرح سے تیار نظر آ رہی ہیں کلپنا سورین باڈی لائنگویش دیکھ کر جیس طرح سے جی میم کی کمان وہ اپنے ہاتھ میں سمار رہی ہے لگ رہا ہے پوری طرح سے ایک چناؤی لیڈر ایک راجلیتک لیڈر وہ بن چکی ہے جب سے سرفراز احمد نے گانڈے ودان سبا سیٹ سے استفعہ دیا تھا اس کے بعد سے قیاس یہی لگائے جا رہے تھے کہ آنے والے سمجھ میں کلپنا سورین ہی گانڈے ودان سبا سیٹ سے چناؤ لڑے گئے اور ایسا ہی ہوا کل جھارکر مکتی موچہ کی اور سے ایک بڑی بیٹھک جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں رکھی گئی تھی اور ایسے میں کلپنا سورین کے نام پر سہمتی جتائی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کلپنا سورین ہی گانڈے ودان سب سے چناؤں یعنی کہ چناؤں میدان میں اتریں گے آج اسی کو لے کر جھارکر مکتی موچہ کی کیندریے کاریالے پہلی دفعہ پہنچی تھی کلپنا سورین اور تمام کاریکرتاؤں سے وہ ملاقات کی ہے اس کے ساتھ ہی رنیتی کو لے کر یہاں پر چرچائی ہوئی ہے میڈیا کرمیوں سے باچویت کے دوران یہاں پر سپسٹ اپ سے ان کا کہنا ہے کہ جو ایک ایس اپریل کو مہا ریلی جھارکر مکتی موچہ کی اور سے نکالی جانی ہے یعنی کہ پرابات تارہ میں جھارکر مکتی موچہ کے تمام جو دگج نیتا ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا گڑ بندھن کے جو دگج نیتا ہے وہ رازدھانی رانچی پہنچیں گے اور ایک جھوٹان ہوگا اور جن سبحہ کو سمبودیت بھی کریں گی اس دن کلپنا سورین تو کہہ سکتے ہیں پورے طریقے سے کلپنا سورین گانڈے ودھان سبحہ سیٹ پر جو چناؤں ہونا ہے چناؤں میدان میں ہے وہ اس کو لے کر تمام جو تیاریاں انہوں نے مکمل کر دی گئی دی ہے حالانکہ میں نے ان سے ایک سوال پوچ چھاتا ہے آسیا کہ پہلی بار چناؤں میدان میں ہے تو کیا لگتا ہے تو ان کا اس پر شپ سے یہی کہنا تھا کہ جو ریزلٹ آئے گا جو پرنام آئے گا وہ لوگوں کے سامنے ہوگا لیکن جب سے پور مکہ منتری ہیمن سورین جیل میں ہے اس کے بعد سے یہی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ آج نہیں تو کل کلپنا سورین سکریے راجنیتی میں انفری کریں گی اور گریڈی سے جب انہوں نے سکریے راجنیتی میں انفری کی تب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر گانڈے ودھان سبحہ سی جب کل سہمتی بنی اس کے بعد سیدھا وہ کینڈریے کاریلے پہنچی جھارکر مکتی موچا کے اور یہاں پر کاری کرتاؤں سے وہ مخاطف بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی سٹار پرچارک کے روپ میں وہ لوگوں کی بیچ جائیں گی اس کو لے کر بھی ایک رنیتی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے تین سٹیٹوں پر اب تک جھارکر مکتی موچا نے پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے تو کل آپ نے دیکھا ہوگا آسیا کی سی ایم ہاؤس میں جب جی ایم ایم کے و ادھائک دل کی بیٹھک رکھی گئی تھی تو تمام چیزوں کو لے کر منتھن ضرور ہوئی ہے لیکن آج کاری کرتاؤں کے وہ بیچ پہنچی ہیں اور اپنی باتوں کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس لڑائی کو لڑے گی اور کس طریقے سے وہ چناؤے میدان میں اتر کر لوگوں کی بیچ اپنی باتوں کو رکھیں گی جی تو کلپنا سورین کا نیا روپ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کس طرح سے چناؤی میدان میں نظراتی فیلحال تیاری ہو رہی ہے جی ایم کی ریلی میں جس میں تمام انڈیا گٹ بندھن کے نیتا پہنچیں گے اس کی کمان بھی کلپنا سورین نے خود اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے کرشما اور پوری ریلی کو اورگرنائز خود کلپنا سورین کرا رہی ہے جو دیکھیں اگر دلی اور ممبئی کی بات کریں گے آسیا تو دلی اور ممبئی میں بھی کلپنا سورین پہنچی تھی سبھا کو سمبودیت بھی کی تھی اور کہیں نہ کہیں راجو کی جو پرستیتی ہے اس سے اوگت بھی کرانی کی کوشش کی تھی اور ایسے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جھارکن میں جھارکن مکتی موچا کی اور سے مہاریلی کا آیوجین کیا گیا ہے انہیں جیل سے نکالنا ہے جس کے خلاف لگتار تمام جھارکن مکتی موچا کے کاری کرتا ہے ایک ساتھ اپنے آواز کو بلند کرے آج اسی کو لے کر کلپنا سورین نے اپنی باتوں کو رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو مہاریلی نکالی جانی ہے ایک ایس اپریل کو اس کو لے کر تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کارکرم ہونے والا ہے جو مہاریلی کا کارکرم ہوگا یہ کافی سفل ہوگا کیونکہ اس کو لے تیاریاں جو ہے انتیم روپ پر پہنچ گئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کلپنا سورین پورے طریقے سے یہاں پر تیاریوں میں جھٹ چکی آج اس طریقے سے پہلی دفعہ وہ جھاکرمکتی موچا کے کیندری کاریالے پہنچی ہے تو اسے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ کلپنا سورین پورے طریقے سے کمر کس لی ہے کہ کس طریقے سے چناؤے میدان میں اترنا ہے دیکھیں دو ہزار انیس میں سرفراز احمد نے جیت حاصل کی تھی گانڈے ودھان سبا سیٹ پر انہوں نے جائے پرکاس بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاشوی ہے جائے پرکاس ورما انہیں پراجد کیا تھا اور ایک جنوری کو یہاں پر سرفراز احمد نے استفعہ دیا تھا اس کے بعد سے قیاس یہی لگائے جا رہے تھے کہ کلپنا سورین ہی چناؤے میدان میں آئے گی اب کہہ سکتے ہیں کہ جو مہاریلی ہونے والی آسیا وہ کہیں نہ کہیں اس کا کمان جو ہے وہ اب کلپنا سورین سمحال رہی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کلپنا سورین جو یہاں پر پہنچتے ہیں گانڈے ودھان کے لیے یہ جو ریلی ہے یہ چناؤی ابھیان ہے چناؤ پرچار کا آغاز اس سے مانا جا سکتا ہے جی یہ چناؤی ریلی ہی کہہ سکتے ہیں آسیا کیونکہ دیکھیں لوگ سبا چناؤ کا بگول بھی بچ چکا اور اس بیج گانڈے ودھان سبا میں اپ چناؤ بھی ہونا ہے تو ایسے میں پورے طریقے سے جھارکر مکتی موچا نے کمر کس لیا ہے کلپنا سورین کی بات کریں گے تو جب سے کلپنا سورین کے نام پر مہر لگی ہے تب سے کلپنا سورین جو ہے وہ تمام چیزوں کو لے کر میڈیا کے سمکش اپنی باتوں کو رکھتی بھی نظر آ رہی ہے کل پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا ہوئی تو آج سیدھا جھارکر مکتی موچا کے کیندریے کاریلے پہنچی کلپنا سورین بیٹھک جو ہے لگ بگ آدھے سے ایک گھنٹے تک اندر چلی کاری کرتا جھیلا آدھاکش موجود تھے اور یہ بتانے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آخر کس طریقے سے آگے کی جو رنیتی ہے اس پر آنے والے سمجھ میں چرچائیں ہوں گی کیونکہ کل جی ایم ایم کی جو ویدھائک دل کی بیٹھک تھی وہ کافی مہتپون تھی اس لحاظ سے بھی کیونکہ گانڈے ویدھان سبھا میں اپچناؤ بھی ہونا ہے اس کے ساتھ تین سیٹوں پر پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا بھی ہونا ہے اس کے ساتھ اکیس اپریل کو مہا ریلی یعنی کے اولگولان مہا ریلی جو نام دیا گیا ہے اس کا آیوچین ہونا ہے اور ایسے میں انڈیا گڑبندن کے تمام جو بڑے نیتا ہے بڑے چہرے ہیں وہ رازہانی رانچی پہنچیں گے تو ایسے میں جو تیاریاں ہیں آسیا وہ کہیں نہ کہیں آپ پر کلپنا سورین ہی دیکھ رہی ہیں اور گانڈے ویدھان سبا سیٹ پر جس طریقے سے تیاریاں ہونی ہیں اس کو بھی لے کر آج کلپنا سورین نے کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف پرینام کا انتظار کیجئے تمام چیزیں جو آنے والے سمجھ میں سپشٹ بھی ہو جائے گی چھلی تو کانفیڈنٹ ہے کلپنا سورین ایک اور چیز سمجھنا چاہیں گے کرشمہ آپ سے جس طرح سے پلامو اور چطرہ میں اس سیٹے جو فسی ہوئی تھی راجت اور کانگریس کی بیچ میں انڈیا گڑ بندھن کی یہ حصہ ہے اور فیلحال وہاں پر اب پلامو سے جب آرچنٹ نے اپنے کیانڈیٹ کو سمبل دے دیا ہے تو چطرہ سے کانگریس کی دعویداری بن رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ راجت ابھی بھی چطرہ سے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے تو کیا انڈیا گڑ بندھن یہاں پر بکھر سکتا ہے کیا راجت یہاں بیہار کی طرح کئی سیٹوں پر اپنے کیانڈیٹ کھڑا کر سکتا ہے بیہار کا اپنے ذکر کیا بلکل ویسا ہی وہاں بیہار میں بھی لگتار یہی کہا جا رہا تھا کہ پونیا سے کانگریس چناؤ لڑی گی اور اسی کو لے کر جاپ کا کانگریس میں ہوا اور پپو یادو کو یہی کہا جا رہا تھا کہ پونیا سے ٹکٹ مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا فیلحال پپو یادو نردلی چناؤ لڑ رہے ہیں بیما بھارتی راجت سے چناؤ لڑ رہی ہے یعنی چناؤے میدان میں بلکل ہے اگر جھارکن کی بات کریں گے تو جھارکن میں اسی طریقے سے نظارہ جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ایک اور جہاں پر کانگریس کی اور سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس پلامو سے چناؤ لڑنا چاہتی ہے لیکن ایک آئے ایک یہ خبر سامنے آئی کہ راجت کی اور سے ممتہ بھویاں کو چناؤی میدان میں اتارا گیا ہے اب کانگریس کے پاس کوئی آپشن نہیں دہا سیا کیونکہ کانگریس کی اور سے ساتھ سیٹوں پر کہا گیا ہے کہ چناؤ کانگریس لڑی گی تو ایسے میں چترہ کانگریس چناؤ لڑی گی جس کو لے کر کل سکریننگ کمیٹی میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور چترہ میں کینٹر پارٹی کا نام ضرور سامنے آ رہا ہے حالانکہ اس پر مہر نہیں لگی ہے اور جو تین سیٹ ہے اس پر پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا ہونی ہے رانسی سے یہ ابھی کہا جا رہا ہے سوتروں کے حوالے سے کہ سبوتکان سہائی کو ہی ٹکٹ ملے گا سبوتکان سہائی چناؤے میدان میں اُتریں گے گھوڑا سے پردیپ یادف کا نام اب سامنے آ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پردیپ یادف کو کانگریس سے ٹکٹ مل جائے گا گھوڑا سیٹ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگوں کا نام ضرور سامنے آ رہا ہے اور ایک مہتپون سیٹ جو ہے دھنباد دھنباد ہوت سیٹ کہا جا رہا تھا ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے سریو رائے کی انٹری ہوئی تھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر کانگریس کا سپورٹ ملے گا تو نردل یہ چناؤں رہے لیں گے سریو رائے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرمو ودھائک انوب سنگھ کی جو دھرم پتنی ہے انوبا ماں سنگھ اور ان کے جو بھائی ہے کمار گورب ان کا نام ریس میں ہے تو یہ کہا جا رہا ہے انہی دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے چناؤی میدان میں اترے گا دھنباد سے تو چیزیں جو ہے کچھ تھوڑی دیر کے بعد اس پرشت ہو جائے گی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آج کچھ سیٹوں پر ضرور کانگریس یہ جو اپو کی سیٹی ہے کرشما یہ جو سیٹ شیئرنگ ہونے کے باوجود بھی اپنے الگ الگ سیٹوں پر جو دعویداری سامنے آ رہی ہے ہیمن سورین جیل میں ہے کیا اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر شاید وہ باہر ہوتے تو انڈیا گڑ بندھن میں یہاں پر چیزیں اتنی اُلجھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں اب تک دیکھیں کیانڈیڈیٹس کی گھوشنا کئی سیٹوں پر باقی ہے کئی سیٹوں پر اُلجھے پیچ ہے آج ایڈی اب دو کی بجا چار سیٹوں پر دعویداری کر رہی ہے کہ اگر چترہ سے کانگریس اپنا امیدوار دیتی ہے تو ہم کو ڈرما اور گڑڈا سے بھی دیں گے تو ایسی جب باتیں آ رہی ہیں تو لگ رہا ہے یہاں ہیمن سورین کی کمی کھل رہی اگر وہ ہوتے تو شاید انڈیا گڑ بندھن اس طرح جھارکھن میں فلحال بکھراب جیسے استیتی تو نہیں دیکھتی جو دیکھیں انڈیا گڑ بندھن میں ضرور ہیمن سورین کی کمی کھل رہی ہوگی آج سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں کہ کارے کاری ادھکش ہیمن سورین سے ملاقات کرتے ہیں اور یہی مانا جا رہا تھا کیونکہ تین دن پہلے ہی ہیمن سورین نے ایک سندیش بھیجویا تھا چامپائی سورین کے نام پر کہ کوئی بھی باہری نیتا کو ٹکٹ نہ ملے جو کارے کرتا لمبے سمیے سے پارٹی سے جڑے ہیں صرف انہیں ٹکٹ ملے اور یہی وجہ تھی کہ چامپائی سورین سیدھا ہوتوار جل گئے اور وہاں پر ہیمن سورین سے ملاقات کیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیے کہ آخر ہیمن سورین چاہتے کیا ہے کیونکہ جھارکر مکتی موچہ کے وہ کارے کاری ادھکش اور یہی وجہ ہے کہ کئی جگہ پیچ جو ہے وہ فستیوی نظر آ رہی ہے دیکھیں جھارکر مکتی موچہ کی اور سے اب تک تین سیٹوں پر پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے کیونکہ کل جب جھارکر مکتی موچہ کی وضائق دل کی بیٹھک رکھی گئی تھی تو یہی مانا جا رہا تھا کہ تین سیٹوں پر پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا ہو جائے گی لیکن سوطروں کے اوالے سے یہی جانکاری مل رہی ہے کہ تین سیٹوں پر پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا سے پہلے ایک بار کاریکاری ادھکش ہیمن سورین سے باتشیت ہوگی ایک بار پھر سے تمام جو لوگ ہیں وہ ہیمن سورین سے باتشیت کریں گے کہ ان ناموں پر فلحال موہر لگی ہے اس کے بعد اگر ہیمن سورین موہر لگاتے ہیں انتی موہر تب ہی وہ گھوشنا ہوگی کہ کون پرتیاشوی جو ہے وہ الگ الگ سیٹوں پر اترے گا کیونکہ تین سیٹ ابھی بھی بچی ہوئی آسیا اور سبھی کی نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں اگر کانگریس کی بات کریں گے تو کانگریس ابھی تک چار سیٹوں پر پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا نہیں کی ہے تین سیٹے پر ہی کانگریس نے پرتیاشوی کی نام کی گھوشنا کی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا ایک بات پھر سے ہیمن سورین سے وارتہ ہوگی کیا ایک بات پھر سے چامپائی سورین ہٹوار جیل ملاقات کرنے جائیں گے ہیمن سورین سے اور تمام چیزیں ان کے سمکش رکھیں گے کی تین نام جو ہے وہ سامنے آرہ اگر وہ انتی مہر لگاتے ہیں تب ہی گھوشنا ہوگی جی کرشما یہ جو پلامو سیٹ سے آرچیٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کی گھوشنا کر دی ہے یہ اس نے کانگریس کا پورا کھیل بگار دیا کیونکہ یہاں پر کانگریس نے بی جے پی سے شامل کرائے اور یہ قیاس لگایا جائے تھی کہ انہیں پلامو سے کانگریس ٹکر دے گی لیکن آرچیٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو سمبل دے دیا اب کیا چطرہ میں کانگریس کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ کانگریس اب چطرہ سے اپنے پرتیاشی دینے کی بات کر رہی ہے تو کیا اس کے لئے اتنا آسان ہوگا چطرہ سے اپنے پرتیاشی کو تیار کرنا بھارتی زنطہ پارٹی چھوڑنے کے بعد جب ممتہ بھویاں راجت کا دامن تھامی آسیا تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پلامو سے راجت ہی چناؤ لڑے گی اور یہی سوال جو ہے لگتار ہم کانگریس کے کئی نتاؤں سے پوچھ رہے تھے کہ اگر پلامو سے راجت چناؤ لڑتا ہے تو کیا کانگریس چترہ سے چناؤ لڑے گی یا پھر کانگریس پلامو سے لڑے گی تو چترہ کیا راجت کو دے گی کئی سوال جو ہے لگتار اٹھ رہے تھے اور ایسے میں ممتہ بھویاں جس طریقے سے جن سبا کو سمبودھت کر رہی تھی اور بیتے دنوں سترہ مارچ کو جب وہ لالو پرشاد یادف سے ملاقات کرنے کیلئے پٹنا گئی ہوئی تھی تب ہی پلامو سے ممتہ بھویاں کو چناؤ میدان راجت اتارے گی سوال یہ چترہ سے آخر کینڈیڈیٹ کون ہوگا کیونکہ کونگریس کی اور سکرین کمیٹی میں یہ فیصلہ ضرور لیا گیا ہے کہ چترہ سے کونگریس اپنے پرتیاشی کی نام کی گھوش نہ کرے گی لیکن دیکھیں اگر پلامو کی بات کریں گے سیٹ چاہتی اور ایسے میں کونگریس کو کمپرمائز جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے آسی چترہ میں کون ہوتا ہے کون تر پارٹی کا نام ضرور سامنے آرہا ہے کہ کونگریس شاید چترہ سے کن تر پارٹی کو چناؤ میدان سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سن پر رنیتی بنای جائے کیونکہ لگتار یہ نشکان دوبے نے ٹویٹ کیا اور یہ کہ انڈیا گرد بندھن کئی ٹکڑ میں بڑھ جائے گی اور ایسے میں جھارکن کی بات کریں گے تو لیفٹ پہلے ہی کنارے ہو چکا ہے حصوں میں بڑھ جائے گا اور ایسے میں ہم کانگریس اور جھارکن مکتی موچا یا فراجت کی بات کریں گے تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ سبھی نیتا جو انٹ اگر آنے والے سمیں چیزیں سپسٹ ہوگی آسیا کہ آخر چطرہ میں کانڈیڈیٹ کون ہوتا ہے اور کس کوٹے سے جو سامنے آ رہے ہیں پردی پیاد ہیں دیپی کا پانڈ ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ہیں ریس میں جو ٹکٹ کی یہاں پر آس لیے ہوئے ہیں سب کی بیچ مضبوط کیانڈیڈیٹ ہے تو ایسے میں یہ جنگ کتنی دلچسپ ہوگی اور کانگریس کو کسے ٹکٹ دینا چاہیے یہاں پر کہ وہ مل سکتا ہے اب کانگریس کی اور سے کیا کچھ نرنے لیا جائے گا یہ تو آنے وقت بتائے گا لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کنگریس کیوں اس کے ساتھ ہی اپنے حالی میں دیکھ ہوگا کہ ٹویٹر وار بھی دیکھنے کو ملا تھا ایک جہاں نشکانت دوبے نے سبھی کا نام کرن کر دیا تھا جس طریقے سے 25 لاکھ کا جو ایک آڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہا تھا جس مہگاما ودھائی دیپیکا پانڈے سنگھ کا آڈیو سامنے آیا تھا 25 لاکھ کا ذکر ہو رہا تھا اس کو بھی لیکن نشکانت دوبے نے آروپ لگایا اس کے ساتھ پور سانسد فرکان انساری کو بھی لے کئی باتوں کا ذکر کیا دو بار انہوں نے چناؤ لڑا ہے ایک بار مہا گڑ بندھن میں اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں گے پڑھ ایہ ہات ودھائی پردیب کیا دوبے پر تو سرخیا بٹ اور ایسے میرفان انساری کبھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے سمئے میں چیزیں پر ہوگی کہ آخر گوڑا لوگ سبھا سیٹ پر کون جید حاصل کرتا ہے جب انڈیا نے تین مہلا کانڈیڈیٹ کو جھارکھر میں موقع دیا ہے لوگ سبھا جناؤ میں تو کیا مہلا کانڈیڈیٹ نہیں ہے تو کیا دھنباد سے مانا جائے کرشما کی مہلا کانڈیڈیٹ کو ہی کانگریرس اپنا پرتیاشی بنائے گی جو دیکھے اگر انڈیا کی بات کریں گے تو سیتا سورین گیتا کوڑا انپونہ دیوی کو چناؤ میدان میں اتارا گیا اور ایسے میں بیچ میں ضرور امبا پرشاد کا نام سامنے آ رہا تھا کہ سیتھ ہزاری باد لوگ سب سیٹ سے انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے لیکن جب ایڈی کی دوش دیکھنے کو ملی تو اسے کانگریرس کی اور سے بیک فوڈ پر لیا گیا اس کے بعد چیزے سپش ہوگی کتنا مہیلہ پرتیاشی کو چناؤی میدان میں اتارا جاتا دو ہی اپشن ہے ایک تو پنیما نیرہ سنگھ اور دوسری مہگاما ودھائیت دیپکا پانڈے سنگھ تو کانگریرس کی اور سے کیا کچھ چیزے جو ہے وہ آنے والے سمیں میں سپش ہوتی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور لگتار دلی میں بیٹھک چل رہی ہے شاید اسی چیزوں کو لے کر منتھن جاری ہوگا کہ کانگریرس کی اور سے کون مہیلہ کینڈیٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے چناؤے میدان میں اتر چلی شکریہ کرشمہ اس تمام جانکاری کے لئے تو فیلحال اب کلپنا سورین گانڈے اوب چناؤں میں قسمت آزماتی ہوئی نظر آئیں گے اور پورے طریقے سے وہ ایک راجتے کے طرح اب ویوہر کر رہی ہیں اور آج انہوں نے جس طرح سے تمام کارکر اور پتا آدھی کاریوں سیٹیں ہیں ابھی بھی جن میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیچ پھستا ہوا نظر آ رہا ہے خاص کر آر جیڈی اور کانگریس کے بیچ میں اور وہ سیٹ ہے چطرہ جہاں پر پلامو سیٹ جب آر جیڈی نے اپنے کانڈیڈیٹ کو سیمبل دے دیا ہے تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چطرہ سیٹ کانگریس اپنے کھاتے میں لینا چاہ رہی ہے لیکن آر جیڈی اس سے خوش نہیں ہے آر جیڈی کہنا ہے چطرہ سیٹ پر اپنی دعویداری دکھائے گی چار سیٹیں ہوں گی ایسے میں کلپنا سورین پر بڑی ذمہ داری ہے کیسے انڈیا کے ذریعے آغاز ہوگا گانڈے اپ چناف بھی ہونے جس میں کلپنا سورین قسمت تازمائیں گی لیڈے اور ہمارے